موسیقی 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 یا 73 کتابوں پر مشتمل ہے دب پروٹیسٹن بائیبل جس میں 66 کتابیں موجود ہیں سلاسی آرثوڈکس بائیبل جو 81 کتابوں پر مشتمل ہے مجھے سامنے لیے وہ مشہور بائیبل کے تراجم ہیں جو اس وقت مسیح معاشروں میں پڑھے جا رہے ہیں ورنہ اب تو مارمونس یوہو ویٹنس رڈکیوں کالوں اور گے بائیبل بھی بن چکی ہیں وی ایس وی پوائنٹ کی جناب شفیق کون صاحب سے ترخواست ہے کہ ان پر بھی اتجاج کریں اور کیس بھی کریں جو وہ یقین نہیں کریں گے حالانکہ وہ خود جانتے ہیں کہ ان تمام مجھے سکرہ بائیبل میں خیرد دکوتب لفظوں جملوں اور استلحات میں تبدیلیاں نظر آتی ہیں تو کیا مجھے سامنے ان تمام بائیبل کی موجودی سے آپ کے ایمان کو ٹھیس پہنچی ہے کیا آپ کا ایمان ٹکمہ گا گیا ہے کیا ان کی وجہ سے آپ مسیح نہیں رہے جو آپ تو نہیں ہے آپ کے کہتے ہیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ دیکھ رہے ہیں وی ایس وی پوائنٹ چینل پرسط بننے رہنے کے لئے بہت بہت شکل گزار ہیں وی ایس وی پوائنٹ چینل کے لئے آپ کی آرہ اور سبسکرپشنز بہت عام ہیں دیکھتے اور شیئر کرتے رہیے عزیز سامنے بائیبل تو ہمیشن سے بدلنے یا بدلہ ہوا ثابت کرنے کی ناباک و ناکام قوشیں ہوتی ہی رہی ہیں آج کونسی یا کیا نئی بات ہو گئی کہ انگامہ برپا کر دیا ہمارے قابل مسیح لوگ ان متذکرات مام بائیبلز کی موجود کی سے یا تو بے خبر ہیں جو ممکن نہیں ہے یا جان کنچ کر نظر انداز کر رہے ہیں یا پھر اس حقیقت کو مان رہے ہیں کہ چاہے جو بھی ہو بائیبل بدل نہیں سکتی وی ایس وی پوائنٹ عام و خاص مسیحوں کو اس بات سے بھی باقبر کرنا چاہتا ہے کہ بائیبل مقدس سبتواجنٹ سے ترجمہ ہوئی ہے موجود سامین سبتواجنٹ ترجمہ کیا ہے آئیے اس بارے عالم دین علامہ برکت اللہ کی کتاب صحیح قدب مقدسہ سے جانتی ہیں یہ کتاب سبتواجنٹ میں سامنے آئی اس کی بیڈی ایف کوپی کے صفحہ نمبر پنتالیس پر لکھا ہے ترجمہ کی ضرورت اس بار سے لاحق ہوئی کہ مصر نے یہودی پشتوں سے بسنے کی وجہ سے عبرانی زبان سے نواقف اور آرامی زبان سے نعاشنہ ہو چکے تھے اب یونانی ان کی مادری زبان ہو چکی تھی موجود سامین علامہ برکت اللہ کے مطابق یہ ترجمہ ایک صدی قبلز مسیح مکمل ہو چکا تھا بعد میں یعنی تقریباً ناؤ سو اسوی کے لگ بھد یہودی ربوں نے ایک اور عبرانی واؤلز کے ساتھ ترجمہ کیا جسے میزوریٹک مطمئن کہتے ہیں وائنز ایکسپوزیٹری دکشنری آف آل تیسٹیمنٹ 1940 کے صفحہ نمبر ساتھ کے مطابق اس وقت دنیا میں سب سے قدیم مکمل عبرانی ترجمہ اگر کوئی ہے تو وہ میزوریٹک ٹیکسٹ کے علاوہ کوئی نہیں اس میں سو قبلز مسیح کے کانسننٹس محفوظ کی گئے تھے بہتحال کچھ بھی ہو سبٹویجن کی سچائی کو یہودی و مسیح دونوں ہی مانتے ہیں نہ صرف مانتے ہیں بلکہ اس کی حفاظت کے لئے یہودیوں نے کورس کے ساتھ محفوظ کیا ہوا ہے مسیحوں کی انتھر کوششوں سے آج بائبل کا تقریباً تمام امتیاز ترجمہ کیا جا چکا ہے پھر بائبل دنیا کی ہر عام و خاص لائبریلیوں میں مسیحی گھروں اور بعض غیر مسیحی گھروں میں بھی موجود ہے یہ سب بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بائبل نہ تو کل بدل زندی تھی اور نہ آج اور نہ کبھی ایسا ہوگا چائنہ جو اپنے ملک میں مسیحوں کی بڑھتی ہوئی تداد اور امان سے خوف صدا ہے وہاں اس کے مضمون ارادے بھی ظاہر ہو رہے ہیں چاہے وہ بائبل کی ڈاؤنلوڈنگ پر پر بات نہیں لگا دیں یا آن لائن بائبل سٹورز بند کر دیں یہ سب ابتدائی مسیحی آزمائشوں سے یا روم کی مسیحیوں سے بڑھ کر نہیں لہذا چائنہ کی یہ ناپاک کوششیں بائبل کو بدل نہیں سکتی اگر وہ بائبل کو دوبارہ لکھنا چاہتے ہیں تو اس سے نہ تو بائبل کی حقیقت وہ سچائی پر نہ ہی بائبل کے سورس پر اور نہ ہی آپ کے امان پر کوئی اثر ہوگا چائنہ کی کوشش بلکل ویسے ہی ہے جیسے برنباس کے انجیل تو مائی پترس کے انجیل ہندیگر نقلی بائبلز جہاں انجیل ہیں اگر مسیح کبھی ان نقلی بائبلز جہاں انجیلوں سے پرشان نہ ہوئے تو چائنہ کی بلا کیا مسیحوں کی مسیح سے محبت کو کم کر دے گی میری محبت تو مزید مضبوط ہوئی ہے آپ کیا کہہ گئے ہیں کومنٹس میں ضرور اگاہ کیجئے گا چائنہ میں تو مسیحیت کے ساتھ ساتھ اسلام کو بھی اب مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لہذا اس ناؤں میں ہم اکیل نہیں محسامین بائبل خدا کا کلام ہے یعنی خدا کی موں کی باتیں تو وہ اپنے موں کی باتوں کی حفاظت خود کرتا ہے تو ہمیں خدا خدا کی ترہاں کل آج اور ہمیشہ اٹل حقیقت ہے جتنے ہم نے آج تک بائبل پر ہوئے اب تک تو سے مسخ ہو جانا چاہیے تھا لیکن یہ روز روشن کی طرح آج بھی اپنے سچائیوں کے ساتھ موجود ہے اور رہے گی لہذا میرے عزیز سامین فکر مت کریں خدا پر بروسہ مسیح پر ایمان کی صورت میں رکھیں وہ ہم سب کے ساتھ ہیں دوسری بات جناب شفیق کم صاحب جوی ایس بی کوئنٹ آپ کے علم اور تجربہ کے سامنے ہی چھے آپ ایک بہت بڑا نام ہے لیکن آپ نے بائبل کے حق میں آواز اٹھائی ہے اور لیکن آپ نے پرخلوس کو شمع ہی کی لیکن مہربانی کر کے اپنے مذہبی مسائل کو نہ تو سیاسی رنگ دیں اور نہ اپنے مذہبی مسائل کو عام دالتوں میں گھسی دیں آگے ہی بہت سماجی مسائل میں مسیحوں کی یہاں بہت جاگہ انسائی ہو چکی ہے آپ جناب سے یہ دوپ کو نہیں کی جاتی کہ آپ ایسا کوئی فیل کریں جو مسیحوں کے لئے بائیس اندامت اور زلدت ہو آپ کی انوازش ہوگی ویسوی کوئنٹ کی اگری ویڈیو جناب شفیق اون صاحب اور ان کے ہم نواؤں کے متفقہ بیانات پر ہوگی ضرور بہائزہ کیجئے گا ویسوی کوئنٹ کی ان تمام ویڈیوز کو ضرور دیکھئے اور اپنے دوستوں اور عزیز و قارب سے شیئر کیجئے خدا واحد کی امان میں رہیں موسیقی